بسم اللہ الرحمن الرحیم سزا اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اطلاع فیصلائیت عزد اس کا یہ جرم ہے یہ اگر کسی مجرم سے سرزد ہوتا ہے تو اس کو کوٹ کتنی سزا دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے جو نئے آنے والے ویوز ہیں ان سے رکیسٹر کو جلدی سے چینل کو سبسکرائیڈ کریں اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام لنک دین یا فیس بک میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک سجیے گیا ہے وہاں سے جا گیا آپ مجھے اس پر بھی فالو کر سکتے ہیں جی یہاں بھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہرٹ پر ٹھیک ہے کہ ہرٹ کی کتنی اقسام ہیں وہ آپ میرے چینل پر جا کے سچ کا سکتے ہیں باقی میں کوشش کروں گا کہ اس کے ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک دے دوں ٹھیک ہے تو ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہی ہرٹ کی اقسام میں سے ہی دو قسمیں ہیں جناب ہرٹ کی یہ اطلاف عزد اور اطلاف اصلاحیت عزد ٹھیک ہے تو ان کی جو ہے سزا وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تو آئے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف سنتے ہیں کہ ان دونوں جرائم میں اگر کسی سے سرزد ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ یا کوئی مجرم ہے کوئی وکیل ہوتے ہوئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی مجرم ہے آپ کسی سے کیس لڑ رہے ہیں تو اس کو کتنی سزا ہو سکتی ہے جی جو ہے اس کا ٹری ٹرپل ٹری ٹرپل ٹری جو ہے یہ ہے اطلاف عزد کے مطلق ٹھیک ہے کہ اطلاف عزد جاتا ہے whoever dismember amputates sewers any limb or organ of the body of another person is said to cause اطلاف عزد یعنی اگر کوئی بندہ کوئی مجرم بن جاتا ہے جب وہ یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی مجرم کسی بندے کا dismember کر دیتا ہے یعنی عزد کو اتار دیتا ہے اکھار دیتا ہے یا امپوٹیٹ یہ سب کا مطلب ایک ہی بنتا ہے امپوٹیٹ ہے یا dismember ہے ٹھیک ہے limb limb بھی عزد ہوتا ہے اور organ بھی ایک حصہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جسم سے الیدہ کر دے تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے اطلاف عزد کا جرم کر لیا ٹھیک ہے اب اس کی سزا جو ہے وہ بتائی گئی ہے ڈبل تھری فور یعنی تین سو چونتیس میں punishment for اطلاف عزد کی یعنی تو یک ب tule حضرت با ت ضجوخ و برای انتأی طرح عزدو جسی لمتے ہو سوڑ ای دیتا ہے یال دیتا ہے اماف هاتہ جی اگر کوئی مجرم جو ہے وہ مرتقب ہوتا ہے تلاف عضو کا تو اس کو جناب میڈیکل کنسلٹنٹ جو ہے سرجن اس کی اس کے مشورے سے اس کا کوئی عضو اسی جیسے خدا رکھاستہ کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے عضو کو یعنی نہ کٹ دیا اس کا یا لیپ جو ہے ہور وہ کٹ دیا ہے یا بازو کٹ دیا ہے تو پھر اتنا ہی جتنا کہ اس نے بازو کٹا یا آنکھ جیسے نکالی جس طرح وہ میڈیکل جو سرجن ہوگا وہ اس بات کو جو ہے جسٹیفائی ویریفائی کرے گا کلیریفائی کرے گا کہ جناب اس کا یہ والا عضو اسی طرح کی ساس کے بدلے میں آیا کہ اتارا جا سکتا ہے یا نہیں اتارا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر تو اتارا جا سکتا ہے وہ تلف کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس کا کساس لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اسے نیفس کوئی اور مزید آگے بات نہیں بڑھے گی اس کا اور نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس کا وہ یہ قساس لیا جائے گا پہلے نمبر پر اس کی سزاں کیا آئے گی قساس اگر وہ میڈیکل فٹ ہے اور یہ میڈیکل سرجن جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس کی طرف کر لیا جائے گا اگر میڈیکل سرجن جو ہے اس بارے میں راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی اس کا یہ قساس نہیں لیا جائے گا تو پھر اس کو کیا ہوگا پھر اس کو پنیشمنٹ دی جائے گی امپریزنمنٹ کی یعنی قید کی سزا دی جائے گی جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا یا پھر اس کو عرش جو ہے وہ میں نے جو سزاؤں کی اقسام پر بنائی دی ویڈیو وہ بھی آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے وہاں پھر میں نے بتائی یہ دس اقسام ہے ٹھیک ہے دس میں سے یہ عرش والی دی ہے ٹھیک ہے اس کو پھر یہ عرش بھی ساتھ جو جس کو پریزنمنٹ دی جائے گی نا سزا قید سزا قید اس کو ساتھ جو ہے عرش کی سزا بھی دی جائے گی عرش ایک رقم ہوتی ہے جو کہ کوٹ کی طرف سے جسٹیفائی ہوتی ہے وہ اس کو جانی جو جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہوگا جس کا اطلاف ہوا ہوگا اس کو ادا کروائی جائے گی اس افینڈر سے لے کر ٹھیک ہو گیا یعنی یہ تین سزائیں بن گیا تو پہلے کساس ہو گیا اگر کساس نہیں ہے تو پھر عرش اور ساتھ میں امپریزنمنٹ امپریزنمنٹ جو ہے وہ دس سال تک ہوگی عرش جو ہے وہ بھی کوٹ دیکھے گی کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کتنا اسے عرش لینا ہے ٹھیک ہے آگے ہے اطلاف سلاحیت عزب اطلاف سلاحیت عزب جو ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہے کہ پرمنٹ والی ایک بات یاد نہیں ہے جانی کسی کا عزب جو ہے اس کی سلاحیت کو پرمنٹ طور پر مستقل طور پر اگر ختم کر دیا جائے تو ایسے جلم کو جو ہے وہ اطلاف سلاحیت عزب کہتے ہیں یعنی آنکھ تو برقرار ہیں آنکھ وہی پہ موجود ہیں لیکن اس کی بنائی چلی گئی یعنی آنکھ سے تو کام کرتے ہیں آن دیکھنے والا اور اس کی بنائی چلی گئی تو پھر تو کام ختم نہ ہو گیا اطلاف سلاحیت عزب ہو گئی ٹھیک ہے جی صلاحیت اس لیے ختم ہو گئی یعنی آنکھ موجود ہے لیکن کام کی سننے کی سلاحیت ختم ہو گئی کام تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن کام کی سننے کی سلاحیت ختم ہو گئی تو یہ بھی اطلاف سلاحیت عزب ہو گیا تو یہ جناب یہ ہو گیا ڈبل تھری فائی میں ہے تین سو پینٹس میں یہ اس کی تاریخ بتائی گئی ہے آپ یہ اس کو کور کیا کیا کر چیزیں کرتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے اس کا سکوپ کتنے ہے ٹھیک ہے سکوپ اس کا ہے پرمنٹ ایمپیرنگ آف دی پاور آف اینی میمبر اور جائنٹ یعنی کسی بھی جوڑ کی یا کسی بھی عزب کی یا جائنٹ کی پرمنٹ طور پر جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا کسی بھی ایک آنکھ کی جو صلاحیت دیکھنے کی وہ ختم کرنا ہی دیں گا کسی بھی کان کی سننے کی صلاحیت اور اینی میمبر اور جائنٹ یا کوئی اور میمبر اور یا جائنٹ جوڑ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کٹنگ آف اینی لپ یعنی ہونٹ کو کارچ دالنا ٹھیک ہے اپروٹنگ آف دی ہیئر آف دی ہیڈ آئی بھوز ایل لیشز اور اینی ادھر پارٹ آف دی بھوڈی یعنی کسی جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو جناب اکھار لینا یا سار کے بال جو ہے یا آئی بھوز جو ہے ٹھیک ہے آئی لیشز ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی جو اکھار دینا ہے یہ بھی صلاحیت از میں آتا ہے آپروٹنگ میں ٹھیک ہے آگے ہے ڈپیویشن آف کمپلیٹ سائٹ ٹھیک ہے یعنی مکمل جو نظر کی بندی ہو جائے یعنی دونوں آنکھوں کا ضائع کر دینا اوپر ایک آنگ دی ہے ڈپیویشن آف کمپلیٹ سائٹ مکمل بینائی اس کی ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے پیویشن آف کمپلیٹ ہیریں مکمل اس کا سننے کی جو قوت ہے وہ قوت ہے وہ ختم ہو دی ٹھیک ہے لاؤس آف سیکشل پاور یعنی جن سی قوت جو ہے اس کی سیکشل پاور دی وہ ختم کر دی صلاحیت ختم کر دی کٹنگ آف نوز پاٹ اور ہول نا کو کاٹ ڈالنا مکمل طور پر یا آدھا کچھ حصہ لاؤس آف ٹوٹ ادھر دین ملک ٹوٹ یعنی اگر دودھ کے دانت ہوں گے تو ان کا توڑنے پہ جو ہے یہ اطلاف سلائیت اعضب نہیں آئے گی ہاں جو آپ کے اس کے علاوہ دانت یعنی دودھ کے دانت کے بعد جو گرنے کے نکلتے ہیں وہ دانت ہیں تو پھر ان کے ٹوٹنے پہ بھی جناب اس کو اطلاف سلائیت اعضب نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لاؤس آف ملک ٹوٹ اف اماؤنٹ ٹو پرمنٹ لاؤس آف ٹوٹ ٹھیک ہے یعنی یہ ملک ٹوٹ تو ہے لیکن آہ آہ پرمنٹ لاؤس وہ اس طرح ٹوٹے ہیں آپ کے یعنی دودھ کے دانت اس طرح توڑے گئے کہ آپ کے جو پرمنٹ دانت ہونے تھے جو نکلے تھے وہ بھی اب نہیں نکلے ٹھیک ہے ان کی سلائیت بھی ختم ہو گئی تو لاؤس آف ون فنگر اور تھم یعنی ایک اونگلی آہ یا ایک اونٹھا ویڈر آف ویڈر آہ یا پورا ہاتھ یا پورا پاو یہ تمام جو ہے یہ گریویس ہاتھ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ اس کی سزا پنشمنٹ فور اتلافیس لائیتو حضو ہواہر بار doing any act with the intention of causing heart to any person اور with the knowledge that he is likely to cause heart to any person causing اتلافیس لائیتو حضو of any person shall in consultation with the authorized medical officer be punished with قساس and if he is if the قساس is not executable keeping in view the principle of accuracy in accordance with the injection of islam defender shall be liable to us and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extended 10 years تازیر ٹھیک ہے یہ اس کی سزا بھی تقریبا وہ ہی بتائی گئے گی اگر کوئی پہلے وہ سارا بتا رہا ہے کہ اگر کوئی intention کے ساتھ اس بات کو جانتے ہوئے کہ وہ اگر جیسا وہ کسی کو زخم دینے جا رہا ہے جسے ایسا ہو سکتا ہے یعنی اس کے ردعمل میں ایسا ہو سکتا ہے اس کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے صلاحیت ختم ہو سکتی ہے یا اس کا جناب جو ہے ہونج جو ہے وہ کٹ سکتا ہے اس کا ناکھ کٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا بائیو کر سکتا ہے اس کی intention جی ایسا کرنے کی اور وہ ایسا کر دیا اسے تو پھر اس پہ اس کو پہلے تو میڈیکل سرجن سے مشورے سے دیکھا جائے گا کہ اس کا اگر ایسا کساس لیا جا سکتا ہے تو اس کو کساس لیا جائے گا اگر پھر کساس میڈیکل سرجن اس کا مشورہ نہیں دیتا کہ بھئی یہ کساس تو یہاں پر نہیں ہو سکتا ہے اسلام جس طرح کہتا ہے تو اب اس کو کوٹ جو ہے ڈسکریشن پار ہے اس کو کہ وہ پھر ارش اس صاحب سے کہ جتنا زخم ہوا یا جس صاحب سے اس کا اطلاف صلاحیت عضو ہوئی جس پارٹ کی ہوئی جس عضو کی ہوئی جس صاحب سے وہ ارش جو ہے وہ اس کا تائین کرے گی اور صاحب میں امپیزنمنٹ یعنی سزائے قید دے گی وہ بھی دس سال تک ہو سکتی ہے یعنی دونوں میں دس سال سزائے اور کساس ہے مقصر یہ ٹھیک ہو گیا یا پھر کساس یا پھر عش اور ساتھ میں سزائے قید جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو تھی جو کہ جناب اطلاف عضو اور اطلاف صلاحیت عضو کے مطلب اور ان کی سزا کے مطلب تھی ملیدہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ عضو افرس عضو افرس